ختم نبوت کا ذکر ہو رہا ہے بتائیے ختم نبوت کے منکر کے متعلق آلہ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں جلدی کیجئے گا پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے بعد اور آپ کے زمانے میں اور قیامتہ کوئی دوسرا نبی نہیں آسکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اور جو شخص اس میں شک کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسلات میں شک کرے گا اور جو شخص یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرا نبی تھا ہے یا ہوگا یا یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد درست ہونے کی شرط ہے یہ ایمان کے درست ہونے کی شرط ہے جواب درست دے دیا ہے جناب حمیر اہل سنت نے ہمارے اسی عقیدے کو بچے بچے کے دل میں مزید اتارنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے کتنے آسان اور کتنے پیارے نعرے عطا فرمائے ہیں آئیے مل کر کچھ دارے لگاتے ہیں محمد مصطفی سب سے آخری نبی محمد مصطفی سب سے آخری نبی احمد مجدبہ سب سے آخری نبی احمد مجدبہ سب سے آخری نبی ہے امام انبیاء سب سے آخری نبی آمنا کا لا ڈلا سب سے آخری نبی آجدار انبیاء سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی علیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی اے ہمارا بھی امان سب سے آخری نبی اے ختم رسول مکی مدنی ہے اے ختم رسول مکی مدنی ہے کون ہے نمے تم سا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خطا کا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ختم رسول کیا بات ہے ذہنی آزمائش کے سیگمنٹ میں عقائد بھی مضبوط ہو رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائے بھی مل رہے ہیں میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا اس سیگمنٹ کو خاص نظر میں رکھیے گا اس کے شاٹ کلپس بھی ہم جاری کریں گے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو دکھائیں تاکہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہمارے قرآنی عقائد مضبوط ہوں اور بعد میں اگر کہیں موقع پڑے تو ہمارے پاس دلیل بھی موجود ہو جناب